پاکستانی اینکر پرسن اقرار الحسن اور صاحب کا نیوز کاسٹر قورت اللینڈ کی شادی کی اٹھارویں سالگرہ کے موقعے پر گھر کو سجا دیا گیا گزشتہ روز اقرار الحسن کی ان کی پہلی اہلیہ قورت اللینڈ سے شادی کو اٹھارہ سال مکمل ہو گئے جس کا جشن مناتے ہوئے اس جوڑی کے لیے سرپرائز کا احتمام کیا گیا اگرچہ دونوں کی شادی کی سالگرہ کی ویڈیو ان کے مداہوں کی جانب سے بہت پسند کی جا رہی ہے لیکن متعدد لوگ اس ویڈیو کی جاری ہونے کے بعد ایک بڑی علچن کا شکار ہو چکے ہیں دراصل اقرار اور قورت اللینڈ کے لیے اس سرپرائز پارٹی کا احتمام اینکر اروسہ خان نے کیا ہے جو گزشتہ سال اقرار کی تیسری اہلیاں کے نام سے مشہور ہوئی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو خود اقرار نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام پر جاری کی اور اس کے کیپشن میں اپنے بیٹے پہلاج اور اروسہ خان کو سرپرائز پارٹی کا انقاد کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا ہے اس ویڈیو میں کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اقرار اور قورت اللینڈ سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں ٹیبل پر ایک کیک بھی دیکھا جا سکتا ہے جس پر اقرار اور قورت اللینڈ کی تصریر لگی ہوئی ہے اور اقرار کیک کاٹنے سے قبل قورت اللینڈ کو ایک حسین گلدستہ بھی پیش کر رہے ہیں عشق مرشد کا مشہور گانا تیرہ میرا ہے پیار عمر لگایا اور کیپشن میں قورت اللینڈ کا اٹھارہ سالہ زندگی کے سفر میں بے انتہا پیار کرنے پر بھی شکریہ تا کیا اس پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں سوشل میڈیا سارفین شدید الجھن کا شکار نظر آ رہے ہیں کہ اقرار کی کون سی اہلیا کی شادی کی سالگرہ ہے اور سرپرائز دینے والی اروسہ تیسری اہلیا ہے بھی کی نہیں ایک سارف نے لکھا کہ تیسری بیوی کو اقرار کی پہلی بیوی سے اتنا پیار کیسے ہے کہ شادی کی سالگرہ بھی منانے لگ گئی ایک اور سارف نے لکھا کہ کمال کا انسان ہے یہ اقرار تین بیویاں ایک ساتھ ہنسی خوشی کیسے رہ سکتی ہیں